بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نائن کلاس متمیٹکس کی جو بک ہے نیشنل بک فرمڈیشن اور چپٹر نمبر ٹو کی ایکسسائز ٹو پرنڈ ون یہ سالو کرنے والے ہیں اور کمپلیٹ سالو کریں گے اور اس کا یہ پہلا کوئسن ہے لیکن یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس ایکسسائز کا جو کچھ بیسک کنسپٹ ہے وہ کلیر کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایکسسائز سالو کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن اگر آپ سٹوڈنٹس کو بیسک کنسپٹ کلیر ہے تو آپ ڈریکٹلی اس ایکسسائز پہ آ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ دو تین منٹ ہوتے ہیں جس کنسپٹ والے اگر آپ کنسپٹ کلیر کر لیں گے تو آپ ایکسسائز خود بھی سالو کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جی بیسک کنسپٹ کلیر کرتے ہیں جو کی کیا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں پتا ہونے چاہیے ایک سٹنڈرڈ نوٹیشن اور ایک سائنٹیفک نوٹیشن یہ دو ٹارمز آپ کو کلیر ہونے چاہیے کہ یہ ہوتی کیا ہے اب دیکھیں یہ جو نمبر آپ کے سامنے لکھے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹنڈرڈ نوٹیشن ہے اب انہی نمبرز کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے کو کہتے ہیں یا اس میتھڈ میں لکھے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن اب جو ہمارے پاس س Past Costs ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ سائنٹیفک نوٹیشن سے سائنٹیفک نوٹیشن میں کنوٹ کریں یا پھر سائنٹیفک نوٹیشن سے آپ سٹنڈرڈ نوٹیشن میں کنوٹ کریں ٹھیک ہے جی لیکن اب questions یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں ہم سٹنڈرڈ نوٹیشن سے سائنٹیفک نوٹیشن میں کیوں آ رہے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن کی کیا importance ہے تو یہ کچھ میں نے دو تین لائنیں لکھی ہیں آپ کو سمجھ آ جائے ہے وائل رائٹنگ لکھتے ہوئے آر ٹیلنگ نمبر یا نمبر بتاتے ہوئے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے دیکھیں یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ جب آپ اس کو لکھ رہے ہوں گے تو کوئی ہو سکتا آپ کا اگر ایک زیرو اس میں سے مس ہو جائے تو یہ بہت بڑی گلتی ہو جائے گی اسی طرح یہ ایک چھوٹا نمبر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ہے تو یا تو بہت بڑے نمبر یا پھر ہم سانٹیفک نوٹیشن ہم سانٹیفک نوٹیشن کرتے ہیں اس طریقے سے یہ نہیں کہ اور یہ میتھرڈ انوالس سم پاور آف ٹین ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین کی کچھ پاور آ جاتی ہے اب یہ کیسے آتی ہے اب اس میتھرڈ سے اس میتھرڈ میں کیسے جاتے ہیں سانٹیفک نوٹیشن کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہی چیزیں ابھی ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے ہم ایکسرسائز پہ جا کے یہ جو چیزیں ہم سیکھنا سٹارٹ کر دیں گے ابھی ہم ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں اب یہ ہی دیکھیں ہمارے پاس کوئسن ہے کہ write the following in سانٹیفک نوٹیشن اب یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ ایک سٹینڈرڈ فارم میں ہے یہ سٹینڈرڈ نوٹیشن میں ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے سانٹیفک نوٹیشن میں تو آپ نے یہاں سے سیکھنا ہے کہ کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے دیکھیں اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے ایک point کہاں پا رہا ہے تو یہ آپ کو point نظر آ رہا ہے اس point کو آپ نے shift کرنا ہے جی کہ zero کے علاوہ جو digit ہو اب دیکھیں یہ zero ہے یہ zero ہے یہ zero ہے اور یہ five ہے یہ zero کے علاوہ ہے اس point کو آپ نے اس digit کے آگے shift کر دینا ہے یہ ایک method ہوتا ہے یعنی کہ actually ہوگا کہ آپ میں یہاں پر لکھتا ہوں دوبارہ سے zero point zero 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 five three four zero seven اب اس method میں یہ ہوگا actually کہ یہ والا جو point ہے یہ کہاں پر shift ہو جائے گا یہ یہاں پر shift ہوگا five کے آگے ٹھیک ہے اور shift کرنے کے بعد ہم نے پھر multiply 10 کی power بھی کچھ لکھنی ہے وہ کیا لکھنی ہے میں نے یہ آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں میں نے جیس سمجھانے کے لئے لکھا ٹھیک ہے actually یہ ہوگا یہ point یہاں پر shift ہو جائے گا تو یہ بنے گا five point five point اب point کے بعد یہاں سے آپ آگے کوئی تین digit لکھ دیں چار لکھ دیں تو بہتر ہے تین چار لکھ دیں بے شک three four zero seven ہے ہی چار تو ہم چاروں کے چاروں لکھ دیتے ہیں اب یہ جو پہلے zero تھے نا یہ آپ نے ختم کرتے ہیں اب point یہاں پر shift ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ point کے بعد آپ نے یہ کچھ digit لکھ دیئے اب آپ نے ساتھ کیا کرنا ہے multiply 10 لکھنا ہے اب 10 کی کچھ power بھی ہوگی اب 10 کی power آپ کیسے لکھیں گے آپ نے یہ دیکھنا ہے جو point یہاں پر shift ہو ہے اس point اور اس point کے درمیان آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے digit move کر کے آئیں one two three اور four تو یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے four لیکن ایک اور بات جب آپ دیکھیں آپ left side سے آ رہے ہیں جب آپ left side سے آئیں گے تو power جو ہوگی وہ آپ minus میں لکھیں گے نہیں کہ negative ہوگی میں آپ کو basic سمجھانے کے لئے یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ left side سے آ رہے ہیں کیا جیسے اس question میں ہم نے left side سے ہے تو آپ کی جو power ہوگی میں یہاں پر power بھی لکھ دیتا ہوں power آپ نے negative ڈالنی ہے لیکن اگر آپ right side سے آئیں گے اگر let's do point ہمارا ادھر کہیں اور ہم right side سے ادھر جا رہے ہوں تو پھر جانا وہ power positive ہوگی یہ آگے question آئے گا تو میں آپ کو guide کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ جو دیکھیں اب ہمارے پاس یہ والی جو value تھی یہ اس میں convert ہو گیا اور اسی method کو اس کو ہم کہتے ہیں scientific notation یہ question آپ کا solve ہو گیا ہے اب ہم next اس کے جو parts ہیں ان کو solve کرتے ہیں جی second part اب یہ second part ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کس کا point کہاں پر ہے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر point نظر نہیں آرہا تو یہ چیز یہاں دکھنی ہے کہ جس میں point نہیں ہے وہ point آپ کا at the end ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ point یہاں پر موجود ہوگا اس point کو اب آپ شفٹ کرنا ہے جو سب سے پہلے یہ یہاں سے mind میں رکھنا ہے جو right side سے باب ہم جائیں گے آپ نے zero کے علاوہ جو digit ہے جو یہاں پر سب سے پہلے آرہا ہوگا اب like یہاں پر یہ five ہے تو یہ point یہاں پر شفٹ ہوگا تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے five point three four آگے کوئی تین digit لکھ دیں چار لکھ دیں آپ کی چائز ہے میں تو five point three four ہی لکھ رہا ہوں باقی جو zero والے ہیں وہ میں نہیں لکھ رہا لیکن multiply 10 raise power اب power کتنی ہوگی دیکھیں اب یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے digits موو کر کے گئے ہیں one two three four five six اور seven لیکن دیکھیں اب right side سے ہم گئے ہیں جب right side سے جائیں گے تو power آپ کی positive ہی ہوگی ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پر ایک ایرو بھی بنا دیتا ہوں کہ ہمارا جو point تھا وہ یہاں سے یہاں پر shift ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ standard notation سے scientific notation میں question convert ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہوگی ابھی ہم اس کا next third part کرتے ہیں اور fourth بھی کریں گے آپ کو مزید چیزیں سمجھا جائیں گی next جی یہ تیسرا part ہے اب دیکھیں یہ کتنا چھوٹا نمبر ہے zero point zero zero اب zero لکھتے ہوئے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے اس method کو ہم use نہیں کرتے یہ اتنا useful نہیں ہے scientific notation اس سے بہتر ہے اب ہم نے scientific notation میں کیا کرنا ہے کہ اس point کو ہم نے shift کرنا ہے non zero کے آگے یعنی کہ zero کے علاوہ نمبر ہو تو یہ دیکھیں zero 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 سارے zero چلتے آرہے ہیں آپ دیکھیں جہاں پر zero کے علاوہ نمبر آ جاگا تو یہ one ہے تو یہ point یہاں پر shift ہوگا ٹھیک ہے تو میں ایک ایسے arrow بنا دیتا ہوں کہ یہاں پر shift ہونا ہے تو پھر ہم کیا لکھیں گے one point اب point کے بعد جو digit ہے اب تین چالک دیں ایک ہی ہے تو ہم one point two لکھر دیں گے multiply 10 کی power اب 10 کی power چونکہ ہم left side سے move کر کے ہیں تو negative ہوگی تو کتنے digit move کی ہیں جہاں سے لے کر یہاں تک one two three four five six seven eight nine ten eleven ٹین کی power minus 11 کیونکہ left side سے move کر کے آ رہے ہیں تو امید ہے جی کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب ہم اس کا جو last part ہے وہ solve کرتے ہیں یہ ہے جی last part اب سب سے پہلے دیکھنا ہے point کہاں پا رہا ہے تو یہ point ہے اور اس point کو ہم نے کہاں پر shift کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے والے digit میں اب تو یہ already یعنی کہ اپنی exact position پہ ہے تو اس لئے اس کو مزید ہم change نہیں کر سکتے تو پھر یہ question جو ہے اب scientific notation میں convert کیسے ہوگا تو دیکھیں جی یہ ویسے already scientific notation کی form میں ہی ہے لیکن ایک proper standard forms کی کیسے ہوگی آپ نے یہ لکھنا ہے two point five three two six multiply 10 دیکھیں scientific notation میں آپ multiply 10 کی power کچھ لکھتے ہیں اب اس میں 10 کی power کیا ہوگی دیکھیں اگر آپ 10 لکھ دیتے ہیں تو یہ digit change ہو جائے گا کیونکہ آپ جب اس number کو 10 سے multiply کریں گے تو یہ number ہی change ہو جائے گا اس کا مطلب ہے صرف 10 نہیں لکھنا اچھا اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ 10 کی power ہم 1 کر دیتے ہیں تو تاب بھی کیونکہ 10 کی power 1 کا مطلب 10 ہی ہی ہوتا ہے 1 بھی نہیں کرنا دیکھیں ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے جی ہم ایسا لکھ رہے ہیں کہ just اس value کے پر فارق بھی نہیں پڑے گا تو یہاں پر آپ 10 کی power 0 لکھیں گے کیونکہ یہ 10 کی power 0 ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے 1 کے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جب 1 آئے گا تو 1 اس سے multiply ہو گئے اس کے اوپر کوئی فارق نہیں پڑے گا تو ہم نے just ایک اس کو proper formula دیا scientific میں تاکہ یہ اس میں لگے ٹھیک ہے تو otherwise یہ already اس کو مزید ہم convert نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر بھی ہم نے اس طریقے سے اس کو adjust کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا آگے ہم exercise جیسے complete کریں گے انشال آپ کو یہ سارے اس کے جو concepts ہیں وہ clear ہو جائیں گے ابھی ہم next question number 2 solve کرتے ہیں اب next یہ ہمارے پاس question number 2 ہے write the following in standard notation آگے یہ question بالکل opposite ہو گئی یعنی کہ پہلے ہم نے کیا کیا تھا پچھلے question میں standard سے scientific میں convert کیا تھا اب standard میں لے کرانا یعنی کہ scientific کو واپس convert کرنا ہے standard notation میں اب کیسے convert کرتے ہیں دیکھیں یہ scientific notation icon کے 10 کی power بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں لیکن 10 کی power جب minus 5 ہے اس کا مطلب یہ آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ آپ نے point سے پہلے پہلے اس point سے اس left side پر آپ کے 5 digits ہونے چاہیے کیونکہ minus power تاب آتی ہے جب ہم left side سے آئے ہوتے ہیں تو اب آپ نے واپس کیا کرنا ہے یہ 5 digit لگا دینا ہے اس point سے اس طرف left solid side تم یہاں پر لکھتے ہیں پہلے تو 9 ہی لکھ لیتے ہیں 9 اور یہ digit بھی آپ لکھ لیں 0 6 7 یہ digit آپ نے لکھے اب آپ یہ معنی میں رکھیں کہ آپ کا point یہاں پر تھا اب point سے پہلے کتنے digit ہونے چاہیے پانچ تو point یہاں پر تھا ایک تو یہ 9 خود ہوگا یہ ٹھیک ہے اب 9 کے ساتھ آگے چار digit اور لگا دیں چار آپ لگائیں گے اور ایک یہ ہوگا پانچ پورے ہو جائیں گے یہ نہیں کیسے ایک یہ تھا دو تین چار اور یہ پانچ پانچ لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر point لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا convert ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا تاکہ یہ اچھا لگے اس کی form جو ہے وہ بہتر لگے اس لئے ہم ایک zero اور یہاں پر بنا دیتے ہیں اس کو اکثر جو نا بولا جاتا ہے کہ یہ just اس کو ہونا تاکہ یہ value اچھی لگے اس لئے ہم یہ zero جو نا وہ ڈال دیتے ہیں اب یہ form جو ہے دیکھیں یہ scientific form جو تھی یا scientific notation تھی یہ convert ہو چکی ہے standard notation میں ٹھیک ہے جی ہمارا یہی question تھا یہاں پر یہ complete ہو جاتا ہے اب دیکھیں جی یہ اس کا part 2 ہے 5.64 multiply 10 is power 0 اب 10 کی power 0 ہم نے پہلے بھی question کیا تھا ہم نے خود بنایا تھی 10 کی power 0 اب 10 کی power 0 کا مطلب ہوتا ہے 1 ٹھیک ہے یہاں پر اب 1 لکھ سکتے ہیں 1 کو جب اس سے multiply کریں گے تو یہی value آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ 10 کی power 0 کا کوئی meaning نہیں ہے جیسے یہاں پر 5 تھا نا تو 5 میں آپ نے کیا کیا تھا point سے پہلے ادھر ہی نہیں کہ آپ نے کچھ digits لکھے 5 یہ کہہ رہا تھا کہ point سے پہلے 5 digits ہونے چاہیے لیکن اب 0 کا مطلب کیا ہوگا 0 کا مطلب کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں مطلب آپ نے کوئی changing نہیں کرنی سو اس لیے اس question میں کوئی changing نہیں ہوگی ایک just ہم یہ کر دیں گے کہ اس کو ہم لکھیں گے 5.64 multiply بے شک آپ اس کی جگہ 1 لکھ لیں لیکن یہ آپ لکھیں مطلب اس کی جگہ آپ جب یہ value لکھیں جب 10 کی power 0 ہی ہو تو اب آپ جب 1 کو اس سے multiply کریں گے تو واپس یہی value آ جائے گی تو آپ دیکھیں اس کا مطلب اس کی کوئی value نہیں ہے دیکھیں اس کو just یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا تو یہ convert ہو گئے اب یہ جو فارم ہے یہ 10 کی power ختم ہو گئی ہے اب یہ فارم اس کو ہم کہتے ہیں standard notation اب ہم تیسرا part جائے اس کا وہ solve کرتے ہیں اب 3rd part کہا جی 6.53 multiply 10 is power minus 6 اب دیکھیں minus 6 6 اور minus کا ایک meaning ہے minus کا meaning ہے کہ point سے آپ نے left side پر ادھر کچھ digits لگانا ہے اب کتنے لگانا ہے جی 6 تو point سے پہلے ایک تو لگا ہے 5 اور ہم نے لگانا ہے وہ ہم نے 00 لگا دینا میں تو یہ نمبر سارا یہاں پر لکھتا ہوں ایسے پہلے 5 sorry 653 ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کا point تھا point سے پہلے آپ نے 6 digit کرنے تھے تو ایک یہ ہے یعنی کہ 6 count ہوگا اور 5 اور لگا دنے ایک اس کو consider کر رہا ہوں 2 اور یہ 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6 total 6 پورے کرنے تھے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس point جو یہاں پر point تھا وہ یہاں پر shift ہو جائے گا اور ایک یہاں پر آپ 0 لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا scientific سے standard notation میں convert ہو چکا ہے امید ہے جی کہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہوگی آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے بتانا ہے کمیٹس کر کے بتانا ہے تاکہ مجھے بھی idea ہو جی کہ بلکل جو میں جیسا آپ کو سمجھا رہا ہوں اس method سے سمجھا رہی ہے یہ تو اس کو مزید جو ہے نا وہ بہتر کیا جا سکتا ہے next جی part 4 ہے 3.1415 1.1415 multiply 10 power 9 دیکھیں اب یہ جو 9 آنا یہ positive ہے اس کا مطلب اب آپ نے point سے اس سائٹ پر right سائٹ پر آپ نے 9 ڈیجٹس پورے کرنا ہے اب point کے بعد دیکھیں چار ڈیجٹ تو لگے ہوئے ہیں پانچ اور آپ نے 00 ڈال دینا ہے تو اس طرح یہ 9 ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کیونکہ یہ point پھر shift ہو جائے گا اس سائٹ پر تو یہاں پر ہم لکھیں گے 3 1 4 1 5 یہ point اب یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ یہ 9 ڈیجٹس پورے کرنے کے بعد اس کو وہاں پر shift کریں گے تو ایک دو تین چار کیونکہ point کے بعد یہ تو count کرنا ہے باقی پانچ zero اور آپ نے لگانا ہے جیسے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب یہ والا point آپ یہاں پر shift کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اور point کے بعد آپ کو zero لگانا ہے ایسے لگا دیں لیکن اس کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ہم واپس ایسے ہی لکھ دیں گے 3 1 4 1 5 اور آگے یہ 5 ڈیجٹ ایک دو تین چار اور یہ پانچ اس طرح ہو اس طرح ہو کیونکہ دیکھیں اب اس طرح کی question میں points ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ جب points میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا point کہاں پر ہے تو نظر اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ یہاں پر ہوگا اور point کے بعد zero کو تو کوئی meaning بھی یہاں پر نہیں ہے اس لیے just ہم ایسے ہی اس کو لکھ دیں گے تو امید ہے جی کہ آپ کو یہ جو scientific سے standard notation میں اور standard سے scientific میں یہ convert کرنا جو ہے وہ سمجھ آ گیا اگر دو basic اس میں چیزیں تھی کہ جب آپ point کو shift کرتے ہیں تو آپ نے کس time zero power negative بنانی ہے اور کس time positive بنانی ہے تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو clear ہونے سے ہیں ابھی ہم next اس کا جو question 3 ہے وہ solve کرتے ہیں اب next question number 3 ہے ہمارے پاس simplify the following by converting into the form indicated اب indicated کا مطلب یہ ہے کہ ہر part میں آپ کو بتایا جائے گا جو بھی کہا جائے گا جیسے اس case میں آپ دیکھیں جو part 1 ہے اس میں آپ کو scientific notation کا کہا گیا ہے اسی طرح ہر part جو ہے وہ الگ لگ آپ کو بتایا گیا ہوگا تو اسی طرح ہم نے اس کو اس میں convert کرنا ہوگا اب جو پہلا part ہے یہ convert کرنا ہم نے scientific notation میں تو یہ دیکھیں یہ number اور یہ number یہ کچھ already بھی scientific notation میں ہی لگ رہے ہیں لیکن یہ proper نہیں ہے ہم اس کو complete کیسے کریں گے ایک digit ہوگا اس طرح اور اس کے ساتھ جانر وہ 10 کی power ہوگی تو یہاں آپ کو جو دو دو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہوگا تو اس طرح کی questions میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو simple number ہے جیسے یہ اور یہ ان کو آپ اگٹھا لکھ لیں کہ آپ directly multiply b کر سکتے ہیں جیسے میں کیا کر رہا ہوں ایک step آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لئے میں extra کر رہا ہوں میں نے ان دونوں کو گٹھا لکھ لیا اور جو 10 کی power والے یہ بھی گٹھے کر لیتا ہوں multiplyer پہلے تو میں positive لکھ لیتا ہوں 10 کی power 4 اور پھر multiply 10 کی power 3 آپ دونوں میں سے کوئی پہلے لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی ان دونوں کو calculator سے multiply کر لینا ہے جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ answer آ رہا ہے مارے پاس 1431.8234 ٹھیک ہے جی ان دونوں کو multiply کرنے سے یہ نمبر آ گیا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے multiply دیکھیں یہ بھی 10 ہے اور یہ بھی 10 ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ student بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم نے add کرنا تھا سارے نے سبٹریک کر دی ہے تو یہ کچھ ایسے ہوتا ہے دیکھیں 4 plus پھر آپ یہ دوسرا نمبر minus 3 ہے تو یہ plus minus اب یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھیں اس نمبر کو میں ایسی لکھ دیتا ہوں 1431.8234 multiply 10 کی power 4 minus 3 کریں گے تو یہ 1 آ جائے گا اب آپ اگر اس نمبر کو دیکھیں تو یہ بھی scientific notation میں نہیں ہے کیونکہ اس کا point یہاں پر ہونا صحیح تھا یہ ہم دیکھ دکھیں تو ہم کیا کریں گے اس point کو یہاں پر shift کریں گے تو یہ one point یہ یعنی کہ point یہاں پر shift ہو جائے گا یہ one point four three one آپ کوئی ایک digit اور لکھ دیں سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تین چار لکھ دیں تو کافی ہیں multiply 10 کی power اس کو تو آپ چھوڑ دیں ہم پہلے اس کو solve کر رہے ہیں یہ point جب ادھر shift ہوگا تو یہ one point four three one eight ہو گیا اب ہم نے کتنے digit موو کر کے گئے ہیں جی one two three تو یہاں پر three آ جائے گا کیونکہ right side سے موو کر کے گئے ہیں تو اس لئے plus three ہی آئے گا اور اب یہ multiply 10 کی power one بھی آ جائے گا اب یہ دیکھیں ان دونوں کا اب آپ نے گٹھا کر دینا ہے تو یہ one point four three one eight multiply 10 دیکھیں basis ہے میں تو ایک ٹین لکھیں گے اور three اور plus one یہ direct میں لکھ دیتا ہوں four ہو جائے گا تو یہ اب یہ question جو تھا یہ proper scientific notation میں convert ہو چکا ہے تو اس طریقے سے یہ question جو آپ نے solve کرنا ہے ابھی ہم next اس کے جو parts ہیں وہ solve کرتے ہیں آپ کو مزید انشاءاللہ concepts کا clear ہو جائے گا یہ second part ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے simple ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے convert کرنا ہے standard notation میں تو ان کو ہم نے ختم کرنا ہے basically 10 کی powers کو تو جو دو powers ہیں ہم ان کو پہلے گھٹا کر لیتے ہیں تو یہ zero point zero two three multiplier 10 کی power five اور یہ اوپر جا کے multiplier 10 کی power minus 3 کی جائے گا یہ plus 3 ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب یہ zero point zero two three multiply اب ہم نے اس کو کیونکہ یہ تو ہم نے convert کرنا ہے انہیں standard notation میں ان کو ختم کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ 10 اور 10 یہ 10 دیکھیں گے اور basis ہے میں power adds ہو جائیں گے 5 اور 3 یہ ہو جائے گا 8 اب آپ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ point positive power ہے نا اب point کے آگے اس طرف آپ کی eights digital چاہیے اب one two three تین تو ہیں پانچ اور لگا دینے یہ نہیں کہ آپ کا point وہ shift ہو جائے گا آگے تو ہم کیا کریں گے let's suppose میں لکھ دیتا ہوں کہ zero two three دیکھیں ایک دو تین اور ہم نے پانچ اور لگانے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب یہ point actually یہاں پر shift ہو جائے گا کیونکہ جو end پہ zero point آتا ہے نا وہ ہم نہیں لکھتے ٹھیک ہے اور point سے پہلے جو وہ بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ number آپ یہ دیکھیں proper convert ہو چکا ہے standard notation میں اور اس میں بھی میں آپ کو ایک اور step اگر کرواؤں تو آپ دیکھیں یہ شروع والا zero ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں تو آپ لکھیں two three اور آگے یہ جو ڈیجٹس ہیں one two three four اور five تو یہ proper complete ایک standard notation اس کی بن چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا ابھی ہم اس کا جو next part ہے وہ solve کرتے ہیں یہ third part ہے اور اس کو convert کرنا ہے scientific notation میں تو سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے دیکھیں یہ جو number ہے اس number سے ہم multiply کر دیں گے اور اس number کو اس number کے ساتھ اگٹھا کر دیں گے تو ہم پہلا step کیا کرتے ہیں کہ two point five four nine multiply five zero six seven پھر multiply 10 کی power minus three اور اس کو بھی ہم shift کر دیتے ہیں جب یہ value اوپر جائے گی تو یہ 10 کی power اب نیچے plus three ہے نا اوپر جا کے یہ minus three ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور ان دونوں کی basis ہیں تو پاورز کو add کر لنا ہے تو یہ آپ کا address ہے ان دونوں کو multiply کر رہے ہیں تو یہ multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی one two nine one five point seven eight three اور multiply 10 کی power دیکھیں یہ basis ہے میں power add ہو جائیں گی minus three اور minus three یہ minus six ہو جائے گا یہ اب یہ آپ کے لیٹر سے کر سکتے ہیں اب یہ جو فام ہے یہ بھی proper scientific notation میں نہیں ہے کیونکہ points کو ادھر ہونا چاہیے تھا اس لئے اب ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ solve کریں گے یہ points کو ادھر ہونا چاہیے اب ہم یہ point جب ادھر shift کرتے ہیں تو یہ one point اور آگے تین چار ڈیجٹس ہم لکھ دیتے ہیں two nine one five ٹھیک ہے سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے لکھنا شروع کر دیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ scientific notation کا فائدہ کیا ہوا multiply وہ number سارے ہم power کی فارم میں convert کرتے ہیں اب 10 کی power اس کے لئے اس کو فیلالہ چھوڑ جائیں اس کو ہم solve کر رہے ہیں تو جب point ادھر shift ہوا تو ہم نے point سے ادھر جاب آئے تو کتنے ڈیجٹس موف کر کے آئے one two three four یہ plus four آ جائے گا کیونکہ right side سے ہم آئے ہیں multiply اب یہ ساتھ آ جائے گا 10 کی power minus six اب آپ نے ان دونوں کو solve کر لینا ہے تو one point two nine one five multiply تو اے کی 10 لکھیں گے powers add ہو جاتے ہیں یعنی کہ admin جب ہوں گے تو وہ four minus six ہوگا تو یہ actually minus two آ جائے گا ٹھیک ہے four minus six minus two آ جائے گا تو یہ اب دیکھیں تو اب یہ complete ایک scientific notation میں convert ہو چکا ہے ابھی ہم اس کا جو next part ہے وہ solve کرتے ہیں next اس کا جو part four ہے یہ اور اس کو ہم نے convert کرنا ہے standard notation میں ٹھیک ہے standard notation mean یہ 10 کی power آپ نے یہاں سے ختم کرنی ہے تو یہ جو 10 کی power ہے نا یہ بتاہر یہ ہے کہ دیکھیں happy positive اس کا مطلب ہے point کہ اس طرف ہم نے 10 digits جو ہے وہ پورے کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو one two three four five six seven تین digits اور ہم نے لگانا ہے تو وہ ہم zero zero لگا دیں گے point کے بعد اس point کا آپ نے لکھنا نہیں ہے کیونکہ وہ ادھر shift ہو جائے گا تو آگے digits آپ لکھتے جائیں یعنی کہ سات یہ digit بن رہے ہیں تین ہم نے لگانا ہے یہ میں لکھتا ہوں zero 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 پھر nine nine eight eight ٹھیک ہے تو یہ سات ہوگے اور آگے یہ ایک دو اور تین یہ total کتنے بن گے دس ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ point سے اس طرف آپ 10 digits پورے کریں یہ تو پورے ہوگے لیکن اب اس میں ایک step اور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو یہ نمبر ہے اس سے پہلے پہلے یہ zero ہے ٹھیک ہے اگر یہ جو digit ہے اگر یہ zero کے علاوہ کوئی نمبر ہے جیسے یہ nine ہے اور اس سے پہلے سارے کے سارے zero ہیں تو پھر وہ zero آپ ختم کر دیں ٹھیک ہے ان تین کو بھی ختم کر دیں آپ ڈریکٹ یہ نمبر لکھ لیں nine nine eight eight اور یہ zero zero اور zero اس نمبر اس میں نمبر میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے لیکن جو اس کی proper extended notation ہے وہ یہ بن رہی ہے اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں تو یہاں پر آپ کا question three بھی complete ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا ابھی ہم اس کا جو next questions ہیں ان کو solve کرتے ہیں اب next یہ question number four ہے ہمارے پاس یہ question تھوڑا سا آپ کا lengthy نظر آ رہا ہے لیکن یہ بہت easy ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے if it takes five seconds to recite کلمہ پاک once مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ once کا مطلب ہے ایک دفعہ کلمہ پاک یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا five seconds یہ کہا جار ہے ٹھیک ہے اس جملے میں یہ بولا گیا ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پاک پڑھنے سے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا پانچ سیکنڈ لگیں گے پھر وہ کہتا ہے how many hearts یعنی کہ کتنے گھنٹے لگیں گے will it take to recite کلمہ پاک اگر ایک دفعہ پڑھنے میں پانچ سیکنڈ لگ رہے ہیں تو پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کتنے گھنٹے لگیں گے جو ہےنا اس کو one million times یعنی کہ ایک million جو ہےنا وہ پڑھنا ہے وہ تو یہاں تک ایک complete answer ہو جاتا ہے ٹھیک ہے sorry questions اب اس کا یہ next part سٹارٹ ہو جاتا ہے convert hearts into days یہ ہم الگ سے پڑھتا ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم یہاں تک complete کرتے ہیں پھر ہم آگے جو ہےنا اس کو read کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں once once کا مطلب ایک دفعہ کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا تھا once کا مطلب اب one time پڑھنے میں کتنا time لگ رہا ہے جی five seconds ٹھیک ہو گیا اب once کی جگہ اب یہاں پر ہم لکھ دیں گے one million times تو یہاں پر ہم لکھیں گے one million time اب one million time کا کیسے پتہ چلے گا آپ five کو one million سے multiply کر دیں تو five multiply one million اب one million کیسے ہوتا ہے دیکھیں آپ نے one لکھنا ہے اور six جو ہےنا وہ zero بنا دینے سے one two three پھر four five اور six تو اگر چھے zero ہوں اور ایک لکھا ہوں تو یہ one million ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو multiply کرنا ہے تو بہت آسان ہے five کو جسٹ آپ one سے multiply کریں تو five آ جائے گا باقی آپ zero اسی طرح لگا دیں one two three four five اور یہ six ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں یہ idea ہو گیا کہ یہ میں جو ہےنا کتنا time لگے گا ٹھیک ہے لیکن یہ seconds میں ہے کیونکہ ہم نے second میں بھی solve کی اتنے second لگیں گے اب ہم نے اسی questions کو آگے convert کرنا ہے دیکھیں اب ہم پڑھتے ہیں questions کو question میں کہہ رہا ہے convert hearts into days جو گھنٹے ہیں ان کو convert کریں دنوں میں لیکن ہمارے پاس تو ابھی ہارز میں بھی answer نہیں ہے وہ تو seconds میں ہے ہم seconds سے پہلے جاتے ہیں ہارز میں اور پھر ہم اس کو convert کریں گے اب دیکھیں seconds سے directly ہارز میں نہیں جائیں گے آپ پہلے seconds سے minute میں اور پھر minute سے پھر ہارز میں تو ہم directly یہ work کر سکتے ہیں ہم یہ لکھتے ہیں جس چھے zero ہیں دو تین چار پانچ اچھے seconds سے minutes میں جانے کے لئے یہ آپ نے 60 سے ڈوائٹ کیا اور پھر minute سے ہارز میں جانے کے لئے ادھر ہی آپ 60 سے again وہ کر دیں تو یہ آپ جانے یہ convert ہو رہا ہے ہارز میں اس کا بہت سان طریقہ یہ ہے اس کو آپ اس سے ڈوائٹ کر لیں یعنی کہ یہ آپ دونوں multiply کر لیں مشاق الگ سے تین چار پانچ اچھے اور ان دونوں کا multiply کریں تو یہ 36 ڈرٹ آ جاتا ہے ان دونوں کا آپ divide کر لیں جب ان دونوں کا آپ کو لیٹر سے divide کر کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں divide کرنے کے بعد یہ آ رہا ہے one three eight eight point اگے بہت سارے eight ہیں تو ہم یہاں پر یہ جس دو لکھ جاتے ہیں اب یہ convert ہو چکا ہے ہارز میں ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے کس میں convert کرنا ہے convert ہارز into days days میں convert کریں گے days میں convert کرنے کے بعد پھر ہم آگے read کرتے ہیں کہ وہ آگے کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب days میں convert کرنے کے لئے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ڈیز تاکہ یہ بھی clear ہو جائے کہ یہ ہمارے پاس days ابھی آنے لگیں ڈیز کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اسی نمبر کو 24 ہارز سے یعنی کہ ایک دن میں آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو 24 سے divide کر دینا اسی نمبر کو divide by 24 کریں گے جو answer آئے گا نا وہ آپ کی convert ہو جائیں گے اس کے days تو ہم دیکھتے تھے کہ کتنا answer آ رہا ہے تو یہ almost 57.87 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو بھی ہیں یہاں پر ہم لکھ لیتا ہیں کہ یہ days ہیں لیکن اب ہم آگے question کو پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں convert hard into days وہ تو convert ہم نے کر لیا پھر وہ کہتا ہے write the answer in standard form جو آپ کا answer ہے وہ ایک standard form میں لکھیں کیسے دیکھیں round off the answer یعنی کہ اس کو round off کرنا ہے and discarding the decimal part یعنی کہ جو points والا ہے نا اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کے جو points ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں اب یہ تقریبا تقریبا جو ہے اب اگر point کے بعد یہ والا digit 5 سے بڑھا ہے اب 8 جو ہے یہ دیکھیں 5 سے بڑھا ہے تو اگر یہ 5 سے بڑھا ہے تو اس کو ہم ختم کریں گے تو یہ ختم ہوتے ہوئے اس سے جو پہلے جو digit ہے اس کو ایک نمبر زیادہ کر کے جائے گا یعنی کہ یہ 5 اب 7 نہیں رہے گا بلکہ یہ 8 ہو جائے گا اور یہ یہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہ تقریبا آپ جو ہے نا یہ بن چکے ہیں 58 days round off کر کے سارا تو یہاں پر آپ کا یہ جو question ہے یہ complete ہو جاتا ہے اب نیکسٹ question number 5 ہے distance between earth and sun یعنی کہ زمین اور سورت کے درمیان جو distance ہے وہ اتنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے miles miles میں if speed of light is approximately اور یہ speed of light دی ہوئی ہے miles per second how long does it take for light to reach the earth convert the answer in minutes writing in standard form دیکھیں جی میں اس کو اور آسان کر کے بناتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اس نے question میں دیا distance between earth and sun یہ distance ہمارے پاس تو ہم سب سے پہلے یہاں پا لکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دسٹنس ہے وہ کتنا ہے جی 9.32256 زیرو اور زیرو ملٹی پلائر ٹین کی پاور کتنی ہے سیون اور یہ مائلز میں ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد اس نے بولا دے سپیڈ آف لائٹ یہ جو گیون ہے یہ نمبر یہ سپیڈ آف لائٹ ہے تو اس کو آپ سپیڈ کہہ سکتے ہیں صرف میں سپیڈ ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ سپیڈ آف لائٹ لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سپیڈ لکھ دی ہے جو کہ کتنی ہے 1.8600 ملٹی پلائر ٹین کی پاور 5 اور یہ مائلز پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے مائلز پر سیکنڈ ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے How long does it take How long does it take کا مطلب ہے کہ time کتنا لے گی For light Light کتنا time لے گی To reach the earth یعنی کہ زمین کے اوپر سورے سے زمین تک آنے میں کتنا time لگے گا تو ہم نے یہ time find کرنا ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی time اور اس کے آگے question mark اس کا مطلب ہم نے یہ find کرنا ہے بہت آسان ہے جی ہمارے پاس ایک فرمولا بھی ہے جو کہ آپ physics میں پڑھیں گے physics سے یاد ہے جی کہ physics کے lectures بھی فضل اکیڈمی یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھے ہوئیں new book کے تو وہ بھی آپ دیکھ سکنا ہے اب ہمارے پاس فرمولا یہ ہوتا ہے s is equal to v t s سے مراد distance ہے اور v سے مراد speed ہے اور t سے مراد time ہے ٹھیک ہے اب ہم نے time find کرنا ہے تو یہ جو v کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ s کے ساتھ آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو اس طرح t equal آ جائے گا s over v کے اب ہم یہ فرمولا use کریں گے کہ t is equal ہوگا s over v کے اب s کی value بھی مارے پاس موجود ہے distance کو s ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اوپر mention کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو confusion نہ ہو یہ v ہے اور یہ t ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی s کی value مارے پاس جو given ہے وہ 9.3225600 multiply 10 کی power 7 ہے divide by اب v کی value مارے پاس کتنی ہے جی وہ بھی given ہے 1.8600 multiply 10 کی power 5 اب اس کو اب آپ نے solve کرنا اب solve کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس سارے نمبر کو یہ جو standard form ہے اس کو آپ اس کے ساتھ divide کر دیں اور اس power کو power کے ساتھ solve کر لیں اور بہت اور بھی طریقے ہیں اب اس نمبر کو اس نمبر سے calculator سے divide کر کے دیکھتے ہیں جب ہم نے divide کیا تو یہ آ رہا ہے 5.0121 بس ٹھیک ہے اتنے digits ہم لکھ لیتے ہیں multiply 10 کی power اب دیکھیں یہ جو 7 ہے یہ بھی 10 کی power ہے ادھر بھی 10 کی power ہے تو یہ 5 ہم ادھر shift کر دیں گے تو یہ 7-5 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ 5.0121 multiply 10 کی power اور 7-5 یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے یہ time calculate کر لی ہے اور یہ جو answer ہمارے پاس آ رہا ہے یہ seconds میں ہے ابھی questions کو ہم مزید آگے دیکھیں گے convert the answer in minutes یہ answer ابھی ہم نے اس کو minutes میں convert کرنا ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ second میں ہے دیکھیں اب اس value کے ساتھ جو ہے وہ miles لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ miles per second لکھا ہوا تھا miles اور miles کینسل ہو جائیں گے تو یہ second اس کے ساتھ آ جائے گا تو یہاں پر ہم mention کر دیتے ہیں کہ یہ seconds میں یہ اتنے مارے پاس seconds لگیں گے اب ہم اس کو مزید اب seconds سے minute میں جانے کے لیے آپ نے 60 سے divide کر دینا ہے تو ہم نے کیا کیا جی 5.0121 multiply 10 کی power 2 اس کو ہم نے divide کر دینا جی 60 سے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس number کو 60 سے divide کر لیں تو وہ یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا ہم اسی number کو جب letter سے divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس almost آ جاتا ہے 0.0835 ٹھیک ہے میں اتنے digits لکھ لیتا ہوں پھر multiply 10 کی power 2 اس کو ہم نے standard form میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جو اب ہمیں کہا گیا تھا question میں convert کریں اس کو minute میں وہ convert ہو گئے اور writing in standard form اور standard form میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی ہم mention کر دیتے ہیں کہ یہ اب second سے کس میں convert ہو گیا ہے minutes میں convert ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم نے standard form میں لکھ لینا ہے وہ کیا ہوگی کہ آپ points کو یہاں پر shift کر دیں ٹھیک ہے یا اس میں ایک اور چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو power 2 لکھی ہوئی ہے power 2 یعنی کہ positive ہے positive کا مطلب آپ points سے point کو کہاں پر shift کر دیں یہاں پر shift کر دیں تو یعنی کہ آپ نے points سے اس طرف کتنے digits move کرنا ہے 2 digits ٹھیک ہے right side پر تو آپ کیا کریں گے اس point کو اب لکھنے کی ضرورت نہیں اس کو یہاں پر shift کر دیں یعنی کہ zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ point اب یہاں پر shift ہو چکا ہے یعنی کہ ایسے ٹھیک ہے جی 8.35 اور بس یہ جو اس کا مندل یہاں پر clear ہو گیا اب یہ جو چیز ہمارے پاس آئی ہے اس کے ساتھ بھی ہم لکھ لیتے ہیں minutes اور یہ ہمارے پاس جو final جو time ہے یہ آ چکا ہے اور یہ ہی اس کا جو ہے final answer ہے یہاں پر آپ کی یہ جو exercise ہے یہ complete ہو جاتی ہے اور آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو سمجھ آر یا نہیں آر یا ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے علاوہ چینل کو subscribe بھی کریں 50K کا target ہے آپ لوگوں نے 50K تاکہ اس کو لے کر جانا ہے اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ